ہیلو دوستو آپ سب کیسے ہیں آشا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں آج آپ کو بلکل نئے طریقے سے کوفتہ بنانا سکھاؤں گے جو ہر کسی کو پسند آئیں گے یقین مانئے یہ ریسپی آپ کو بہت اچھی لگے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو میں ہوں شبینہ اور میں آپ کا شبینہ جی کے کچن میں ویلکم کرتی ہوں کوفتے کے لیے میں کچھ آلو اوبال لیتی ہوں انہیں چھیل کے تھنڈے ہونے رکھ دیں گے پھر پیاز اور ٹماٹر کاٹ لیں گے میں نے اب ایک کڑھائی میں تیل لیا ہے اس میں ہم ہڑی لال مرچ دیس پتہ دالچینی لونگ بڑی لائچی زیرہ کالی مرچ اور لیسون ادرک ڈالیں گے پھر پیاز ڈالیں گے بیچ میں ہی تھوڑا سا نمک ڈالیں گے ہری مرچ اور کٹے ٹماٹر ڈال کر فرائی کر لیں گے اسے دو منٹ ڈھک کے لو فلم میں پکائیں گے یہ اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اسے تھنڈا ہونے دیتے ہیں آلو ٹھنڈے ہو گئے ہیں دوینے اچھے سے مسل دیں گے اس میں ہم بھونے چنے کا آٹا ڈالیں گے آپ اس میں پیشن بھی بھون کے ڈال سکتے ہیں دھنیا پاوڈر ہلدی پاوڈر لال مرچ پاوڈر نمک گرم مسالہ پاوڈر ڈال کر ملائیں گے اور اسے کوفتے کا سیب دے دیں گے ہمارا فرائی مسالہ ٹھنڈا ہو چکا ہے بہنے پیس لیتے ہیں اب ایک کڑھائے میں ہم تیل ڈالیں گے اور اس میں ہم کوفتے اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کوفتے صحیح سے فرائی ہو گئے ہیں تو باقی کے کوفتے بھی فرائی کر لیتے ہیں میں نے اسی کڑھائی سے تیل کم کر دیا ہے تو اس میں پہلے میتھی ڈالیں گے اور پھر پیسہ مسالہ یہیں پر ہم ہلدی پاوڈر دھنیا پاوڈر کشمیری لال مرچ پاوڈر کسوری میتھی اور امچور پاوڈر ڈال کر اچھے سے ملائیں گے اب اسے ہم ڈھک کے لو فلم میں پکنے دیں گے مسالہ ہمارا اچھے سے پک چکا ہے اس میں سوادہ نسار نمک ڈال دیتے ہیں اور گرم مسالہ پاوڈر ڈال دیتے ہیں اسے اچھے سے ملا کر اس میں ہم تھوڑا سا پانی اٹ کر لیتے ہیں پانی ہمیں اتنا ڈالنا ہے کہ کوفتے جب پانی سوک ہیں تو ہماری گریوی ایک دم سے سوک نہ جائے اب اس میں ہم کوفتے ڈال دیتے ہیں پھر اسے بس ایک منٹ ڈھک کے لو فلم میں پکنے دیں گے اور پھر اس میں دھنیا پتی ڈال کر سرب کر لیتے ہیں دوستو تو کیسی لگی آپ کو میری آلو کوفتے کی ریسپی اور اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک آؤ پیو اور خوش رہو ملتے ہیں